کل اس رجیم کا بھیانک چہرہ پوری دنیا نے دیکھا صرف پاکستان نے نہیں فواج چودری کو جس طرح لیا گیا کسی دہشتگرد کو نہیں لیا گیا اس طرح تو راو انوار کو لانا چاہیے تھا اگر عدالت میں پیش کیا جاتے ہیں اگر اس ملک میں کوئی انصاف ہوتا اس طرح تو پیش کیا جانا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے اربوں روپے لوٹے ہیں جن کو آپ نے منصب پر بٹھا دیا اس طرح تو پیش کیا جانا تھا اس ملک کے اندر جنہوں نے سازش کی لیکن آپ نے ایک ایسے شخص کو جس نے ساری عمر قانون کی بالا دستی کی بات کی جس نے ساری عمر صحافتی آزادی کی بات کی جس نے جب موقع آیا تو دوسری جماعتوں کی بھی حمایت کی اگر انہوں نے کوئی اصولی موقع اپنایا اور جو پاکستان کے اندر جمہوریت سیول رائٹس مائنورٹی گروپ کی سب سے طاقتور آواز تھی آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا کل کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے یا غلط فہمی میں کہ کل کوئی فواد چودری کو نقصان پہنچا ہے کل فواد چودری قوم کا ہیرو بن گیا ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ان کا چہرہ ساری دنیا نے دیکھ لیا یہی وجہ ہے کہ رات کو ساڑھے یارہ بجے اور یارہ ساڑھے یارہ کے درمیان چینلز کو ہدایات آئیں کہ آج کا دن یعنی کل کا جو دن ہوگا جو آج کا دن ہے اس میں فواد چودری کے کیس کو ڈاؤن پلے کریں